موسیقی 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 کی برسی یونیورسٹی کے میننگ ہال میں بائیس مایس سنیچ چروار کشام کے ساتھ بجمعنا رہی ہے جس میں مشاعرے کے علاوہ کلچرل پروگرام بھی ہوگا بنگلہ دیش انٹرنیشنل ویڈمنز اسسوسییشن نے بیٹن سوسائیٹی میں تال میل پیدا کرنے کے لیے بنگلہ دیشی بہنوں اور بچوں کی سائدہ کے لیے آٹھ مای کو کومن ویلت انسٹیٹوٹ میں بنگلہ دیش کے فیشن سنگیت اور کھانے کا ایک پروگرام پیش کیا یہ تھی خبری اب باکی کا پروگرام دیکھئے سٹم کھڑی کار دو the first thing you should go and then play according to the ball way it's pitching okay try and do that پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اور کیپٹن مشتاق محمد کی زیر نگرانی کرکٹ سکھانے کا جے انتظام کانسل آف پریٹش پاکستانیز نے کیا جو برمنگم میں سمال ہیتھ کمیونٹی سینٹر استعمال کرتے ہیں میں نے کانسل کے فاؤنڈر عیوم چالوی سے پوچھا کہ یہ کانسل کب شروع کی گئی یہ فروری 1982 میں ہم نے یہ کام شروع کیا اور اس کے مقاسد کیا ہیں اس کے مقاسد میں یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی یہاں ہے اس کو متحد کرنا اور متحد کر کے اس کے جو حقوق ہیں جو ان کے مسائل ہیں ان کو آپس میں مل کے حل کرنا اور ایک اچھی فضاء پیدا کرنا اس ملک کے اور آپ کس قسم کی سرویس یا انفرمیشن اس کانسل کے ذریعے لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں مینلی تو یہ ہے کہ جو بھی مسائل لوگوں کے ہیں ہاں وہ امیگریشن کے ہیں نیشنلیٹی کے ہیں ہاؤزنگ کے ہیں ایڈوکیشن کے ہیں ان سب پہ ہمارے مائرین جو ہیں ہمارے ارگنیزیشن کے وہ لوگوں کو ایڈوائز دیتے ہیں کرنے سے انکار کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے پروگرام شروع کیے ہیں کہ ان کی اردو کی تعلیم بالفرز یا مادری جو زبان ہے اس کو رائز کیا جائے بچوں کے کھیلوں کا کچھ بندوست کیا ہے بڑے مائرین سے ہم نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو کوچنگ کرتے ہیں کرکٹ میں ہاکی میں اور ٹیبل ٹینس میں اس قسم کی انڈور کیمز جو ہیں آپ کی یہ ایڈوائزری سینٹر جو ہیں یہ کیا برمنگر میں ہی ہیں یہ دوسرے شہروں میں بھی ہیں ہمارے جو اس ایرگنیزیسن کے ایرگنیزرز یا ایلیکٹڈ آفیس پییڈرز ہیں وہ اور شہروں میں بھی انہوں نے سینٹرز قائم کر رکھے ہیں وہ وہاں بھی ایڈوائز کرتے ہیں میں بھی جاتا ہوں میرے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں جس قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس قسم کا ہمارے پاس مائرین جو ہیں وہ موجود ہیں آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے کس قسم کے خاص طور پر مسائل زیادہ طرح آپ کے پاس آتی ہے اب مسائل کی نویت جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے ایک وہ وقت تھا کہ امیگریشن اور نیشنلیٹی ہمارے صرف اور صرف مسائل تھے لیکن اب اس سے الگ ہمارے سوشل اور پرابلمز جو ہیں جو ہم لوگ فیملیز کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں والدین پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے مہرین جو ہیں وہ کوالیفائیٹ انجینئرز، ڈاکٹرز، لائیرز، ایکاونٹنٹس وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے اس پروفیشن کو اگر ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹس ہیں تو ہم اس طرف زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گائیڈنس مہیا کریں مجھے تو کام کی مشکلہ دو سال ہوگی ہے مجھے کانسل کا امکان کی تکلیف ہے اس کے لیے میں ادھر آ رہا ہوں میں دو سال سے ادھر آ رہا ہوں مجھے کانسل کا امکان نہیں ملتا میرے دو پچھے ہیں مگرہ پی تک مجھے امکان نہیں ملتا والدہ صاحب مانگوانے چاہتے ہیں تو وہ چودری کو مانگوانے چاہتے ہیں مہمانے ایک نمہ چیرہ ہزی رہ توڑے لی انہا دی آواز تاں تسی سارے نے جرو سنی ہونای ہے ناو بھی جرو سنی آیا ہے لیکن دیکھیا بھی بہت سارے لوکوں نے ہونا لیکن آج جنے بھی سارے درشک ہے انہاں نو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ ہن سادے ریڈیو پریزنٹر بیو سی ریڈیو دے صدار وکرم سنگھ پامراجی ستھیکار پا جی ستھیکار دو حریدر پاہ سنگھ کی سبت بلد میں توڑا بڑا تانباد کردھا اور اپنے اپنے بڑا خوش قسمت سنگھا کہ تسی میں نے ایتے بلایا اور میں نے اپنے تھوڑے درشک نے مونہ نے پھر ملنے دا موقع ملیا دوسری چینلز تھے کئی یعنی شاید میں دیکھے ہوگا لیکن تھوڑی چینل تھے اور نال میں نے بھی پتا کہ تھوڑی چینل انڈیا بیٹ بھی اور خور پہ سارے دیس آب کی دکھائی جندی ہے انہوں نے ضرور ملنے دا موقع ملیا ہے اچھا سنو یہ دوسری کی ریڈیو آ رہی تھا ساری جان دے تھا سنو یہ دوسری کی توڑا پچھوکڑ کی ہے کتھو تسی آئے ہو کتھا جنم ہویا توڑا پچھوکڑ دیکھا جی پچھوکڑ دیکھا جی پچھوکڑ دیکھا سارے آپ نے پنجابی ہیں دا پنجاب ہے پر میں انہوں نے ریاستہ ہوں دی اسی میں ریاست کپوٹھلا تا بسنیک تھا اور میری پیدائش پروریش پڑھائی ساری اتھے ریاست کپوٹھلا وچھ ہوئی سارے پند احمد پور چھوٹا جہا ہے پھر پوٹھلا دے لگی ہے پہلا شروعاتی پڑھائی تھا اپنے پند دے لگی ہوئی پند وچھ ہوئی پھر میٹرک میں رندیر ہائی سکول پوٹھلا چھوکڑ کیتا ہے اس دوسرے بعد پھر رندیر کالج وچھ تھوڑا چھوڑا جہاں گزاریا اور نال نال سارے اپنی زمین بڑی ہندی سی اتنا بھائی بھی کند رہی جو طلع کے پڑھن جانے ہندے سی کالج یہ میں نے ضرور یاد ہے اچھا انڈیا ایڈیوکیشن پوری کرن دے بعد پھر تسی افریقہ گئے ہو کیوں افریقہ گئے تسی دیکھو ایک تھا پہلا کارن سی کہ اونا پارٹیشن ہویا سی انیس سو سندالی میں چھوڑا تو ہور سر پڑھائی تک پاس زندگی انسان دی اپسٹ ہوگی سی میرے پاپا جی افریقہ سی کینیہ دے ویچے انہاں نے پھر میں نے اتھے بلا لیا پہلا کارن سی گیا باکی بہت جاندہ شوک بھی ہوندہ پر انہاں دے ویچے ایدنہ دا شوک مان ویچ کٹا ہوندہ سی جدنہ دا آج کال انڈیا تو نکل دا شوک کینیہ آگیا نیروبی خاص کر کے رہے نیروبی تھوڑا چہر میرے اتھے ہو رشتہ سی بڑے کاری بھی میرے ماما جی ہونا کن رہے تے پھر میں اپنا جڑی زندگی دا کام جڑیوں کہتے ہیں شروع کیتا ایز ایٹیچر کیتا پڑھائینا میں نے کافی لگن سی اور اوٹھے پوری نہیں سی ہو سکی پھر ٹیچنگ میں شروع کیتی ٹیچنگ کرتے ہیں کر دیا میں نے شوک سی کچھ کہانیاں بگر لکھندا کیونکہ انڈیا تو ہی شوک سی تن پتا ہے انڈیا کو دولا ہے سٹے ہیتیان کی بولا پھنڈ دے اور پھنڈ دے بھی جخواست کر کہ میں نے کافی اچھا مقام سی کہانیاں بگر لکھندا پھنے کہانیاں پھر شیر شاعری سنندا پڑا شوک سی بعد کس میں دینا میں نے آپ تھی شاعری نہیں ہوں بھی نہیں اور پڑھندا ضرور شوک سیاں اچھے اچھے کافی طرح پڑھنیاں اچھے اچھے کہانیاں پڑھنیاں ناولاں پڑھنیاں ایہی میں نے شوک سی اچھے 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 تسیسی دست ہے کہ تسیسی تسیسی جو بھی جو بھی جو بھی جاتے ہیں لیکن پھر تسیسی جو بھی جاتے ہیں تسیسی پھر ریڈیو وال کے دا گیا ہے دیکھو میں کہانیاں جاتے ہیں اچھے چھوٹے ریڈیو سٹیشن ہوں دا سیا پرائیویٹ نیرو بی دیویج اچھے اچھے ہندوستانی پروگرام دتا جاندہ تھوڑا چیتے دیکھوڑا اچھے اچھے سندے ہندوستانی انڈیا تو باہر جا کے اپنے گانے سندے تے کسی بھی نعمت سی اور میں چونکہ کہانی لکھی تے میرا دوست سکا ایک ہرباجن سنگھ کولیگ بھی سی ہرباجن پھریت انہوں میں پڑھنوازتے تھے کیونکہ انہوں قدرتی بکشت سی بڑے اچھے ایکٹر سی اور بڑے اچھے کہانی پڑھنوازے سی انہوں کے اندر بکرام یار تو آپ ہی کیوں نہیں پڑھ لیتا اچھے انہوں نے کہتے ہیں اور انہوں نے حوصلہ دیتے ہیں میں او کہانی پڑھی جا کے اور او دن پھر میرا حوصلہ کھل گیا اچھے پہلی بار تو یہ آواز تسی بروڈکاسٹ کیتے ہیں ہاں جی پہلی بار بروڈکاسٹ ہوتے کیتے ہیں اپنے کہانی دینا اچھے اس بعد چونکہ شوق سی بچیاں دے سکول ویس سی اور بچیاں نو بھی ہوتھے کافی شوق سی بچیاں نو کسی نو گون دا سی سنگیت سکھن دا بچیاں نو پروڈکاسٹ ہوتے شروع کیتا سی پھرواری پھرواری چیس سال آنے شروع کر دیتا بہت سارے بچے انہوں نے بھی شوق سی انہوں نے پھرواری تھی جا کے انہوں تو گیت کوانے کہانیاں وغیرہ اور سوال ایڈوکیشنل میرا مطلب سکاتین سنگیاں سی وہ تو میرا شروع ہویا ہے کوئی کر دیا کر دیا پھر کوئی سما آیا جدھوں اور دی لائسنس ختم ہو گیا کیبران وائلس چلا رہی سی پرائیوٹ ریڈیو سے کیبران وائلس کی کمپنی چلا رہی سی تے بات بچ نے گورنمنٹ نے ٹیک آور کر لی تا فیک چونکہ انہوں در ندر بچے کینیاں دی آزادی واسطے بھی ماحول جڑا سی جا سٹیج بند رہی سی تے کینیاں براؤڈکاسٹنگ سروس انہوں نے نوہاں ڈپارٹمنٹ کھول دیتا تے شروع کرتا تے ویکنسی ایڈپرائز کی تھی ہیں تے میں چونکہ پہلا ہی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سی جڑا کہ گورنن ڈپارٹمنٹ سی میں ٹرانسفرہ سے اپلائے کیتا کنیکٹر سے گئے میں تے میں اتھوں پھر فول ٹائم جاب از سینئر پروگرام اسسسٹنٹ مل گئی اتھوں پھر ہر کس نے پروگرام تو اتھوں پھر شروعات ہوئی تاڑی فول ٹائم پروفیشنل پروفیشنل اکس پروپیشنل پروفیشنل اکسپلاد ہوئی تے کنے سالوں سے چلیت اتھام کی تیسے اتھوں تکیمنا چھاڑ تکر پھر اس دوران دے بچ کینیا زادی بھی مل گئی ہر قسم دے پروگرام کردے رہے تے چھاڑ تکر پھر میں کیتا ہے تبدیلی آن دیئے رہی ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ او فیر او کورپریشن بن گئی کئی بی سی کورپریشن تو فیر او انہننے نیشنلیج کرتا ہے وی اوکی بناتا ہے وائس آف کینیا بناتا ہے اس دوران دوچھے جڑی انہوں نے ایک سماع ایسا آیا جنہیں گورنمنٹ سرویسی انہوں نے ختم کر کے انہوں نے کانٹریکٹ دینے شروع کر دیتے ہیں میری پرانی جیڑی سرویسی پنشنیبل سی میں نے پنشن دیکھئے کانٹریکٹ دینے شروع کر دیتے ہیں جس فلے اس دوران آزادی مل چکی سی آزادی تو بعد تو انہوں پتہ محول بدلنا ہی سی گا اپنے ماندینوں نے لیانا سی نیشنلیزیشن جا افرینکلیزیشن جو مل سی کہہ لیا انہوں دنے پر ایسی کسیڑا کبی ایسی ہفتے دیتے ہیں بہترک انٹے پروگرام دنے ہندہ سی کافی سی او کافی اچھا سٹاپ سی میرے نال چمن بھی میرے کلیگ سی پریت اپنے چگر ساپ ریتن سونی موسا پاٹ ساپ سی منگرولا جیون وڈکل سارے مدد سارے بڑی اچھی ٹیم سی گی ایک سی گی درشی جی برشی شرمان سی گی ایک لڑکی سو سارے ٹیم بڑی اچھی بڑی اچھی اچھے دسو سانو اس دوران چینا چا تسی کام کی تا ریڈیو چی کدھی کوئی بڑی ایکٹر یا کوئی اس تاندھے فنکار نو ملن دن موقع میں جننو کی تسی خواہش تھی تون ملن دی اچانک کدھی انٹرویو لائی کسی دی ہاں جی دیکھو ایتے ہونو بھی جان دیو کہ بڑے بڑے ایکٹر آن دینے بڑے بڑے آرٹسٹ آن دینے محمد رفی صاحب موکیش سی اچھ آتما تلت محمود اور جسے بھی کسی فلم دی کوئی پرمیر ہونا خاص کر کے وقتی پرمیر ہوئی سی روی جی آئے اور ایکٹر آئے ایکٹر آئے ایکٹر آئے راج کمار جی ایتے ہی انٹرویو کیتا ہال دے بیچے سینوے دے بیچے اس تو علاوہ پولیٹیشنز بھی آن دے رہنے منسٹرز بھی آن دے سدار سورن سنگھ گیا اسی ایتے ہی انہوں میں انٹرویو کیتا اس تو علاوہ بڑے خوروی کلاکار آن دے رہنے جنہیں بھی کلاکار ہوتھے آن دے رہنے ایتے ہی انٹرویو کرنے کوئی سنیلدت سادنال بھی ملاقات ہوئی منمون کرشن نندا سارے جنہیں بھی ایکٹر سے زیادہ سی ہوتے ملاقات ہوئی کیونکہ ریڈیو سیشن لے جائد سے انٹرویو کرنے کوشک ہے پروہم دویج انٹرویو میں پرماتا بھی جنہیں اچھا پروگرام ہوئے اچھا ریڈیو دوران چاہا رہا ہے کہ رہا ہے کہ اس دوران تو دران کوئی استران دا حادثہ ہوئے یا کوئی گالوہی جاری کی تو مجھے تک یاد ہوئے حادثہ تے میں لفظ کمانگا کہ بھی ایسا ایک پروگرام جیڈا میں نے زندگی پر یاد رہے گا اور میرا ہو پروفیشن دا میرا ہو کلائم ایکس کا لاؤں او تھے ایسٹ اکمن سفاری کر کے بہت مشہور سی جاری کی ایسٹ دلہ گے بڑی تف دنیا جو تف تو تف سفاری ہوندی سی انہا دینا دے مطلب اپنے بھی ویسے زیادہ تے یورپین ڈرائیور ہندے سی گورے ہندے سی اور باب یورپ تو جاندے سی باروں بھی آندے سی اور اپنے بندے بھی ہندے سی اور خاص کر کے دو پراہ سی جسوانت تے جگندر جسوانت سنگھ تے جگندر سنگھ بڑے چھے اور ڈرائیور سی انہوں نے اپنے گیہ رہی سی انہا نے ایک پہلا میرے خواہد چورتی گال ہے سفاری چھے سالیتا پر انہی آئے ایک گڑی جڑی پسٹ آ رہی سی کوئی ایکسینٹ ہوئی انہا نے گڑی خرید کے انہا نے دوبارہ سارے نٹ بول تک کھول کے بنائی اور سکسٹی فائیو دے ویچ جڑی سفاری ہوئی آئی او دے ویچ سے پھر انہ نے پاٹ لی تا اور قدرتی گال ہے کہ نمبر ون انہوں سے شروع ہون لی تے ختم بھی نمبر ون فسٹ آئے اور او ساری سفاری میں اے تو لائے کے زیت تے شروع تو لائے کے انت تکر میں کبر کی تھی چار دن ہون دے سکر اور او میں نو اچھا واقعہ ہے جس لئے خاص طور تے ختم ہون دیے سفاری جو گندر تے جس وانت آندے نے او کیا دنیا تھے کٹھی ہوئی اسے گی او پھر انہوں میں لائیو کمنٹری دے رہی سے انہوں نے سارے کبر کی تھی او ایک تے بڑی ی دس چیزیں اور بڑے اسے ختم ہوا ہے تو بڑے بڑے مہمان آئے سی اور ایک خود چیز ہے انہوں نے ایک فلم بنانی سی کی مائی لاف جس لئے شرشی کپور شرم نیٹا گور راجندر ناد اس سارے ہوتے فلم کر رہے سی کیونکہ انہوں نے فلم دے ویچے سفاری تے کچھ پاٹ دینا سی شرشی کپور ہونے کی اتھایا سی انہوں نے بھی میں انٹرویو کی تا او تیر تے اور جو گندر ہونے نو خاص طور تے جس لئے میں پرزن کیتا اور اس لئے میں اناؤنس کی تا فسٹ پرائز تے فسٹ کمرز اور فسٹ ایشن او میرا زندگی تا ایک بڑے ہی حسین لمحہ جنہوں نے کیسا ہے اچھا اس سے بات اسی افریقہ تو پھر انگلینڈ آگیا ہے انگلینڈ ہاں جی میں سکتی سکتی اخیر دے ویچے میرا کم کانٹریک ختم ہونے والا سی انہوں نے انہوں نے کانٹریک ہو لیلا میں کہا نہیں کانٹریک لینا ہور میرا تو اسی انٹرسٹی نہیں ہے میں ساتھی کہا کہ یا تو کمال ہے بکرم کانٹریک دیں تو لندہ نہیں پر او دی خاص وجہ سی میری وہ ڈی لٹکی نے انہوں نے نیچر کے ای پی ای ای اگزامنیشن ہندہ سے گیا وہ پاس کر کے گورنمنٹ سکول دے ویچھ ہائی سکوٹ جگہ لہنے سی پر چونکہ ازادی میں چکی سی اور میں نیشنالیٹی چینج نہیں سی کیتی انہوں نے پولیسی کی بھی جنہوں نے نیشنالیٹی چینج کیتی کین یہ سیٹسن سے پی لیتی ہے انہوں نے بچے انہوں نے لینگے اوٹھو میری لٹکی انہوں نے ایڈمیٹ نہیں کیتا اوٹھو پھر میں فیصلہ کرکی بچے ان ایڈیوکیشن نہیں مل سا دی پھر ایٹھو پندرہ جانبی انہوں نے سو سٹارٹ ٹو پہنچ گیا اپنے پری بار دنہ انگلینڈا کے پھر تسی آجی ریڈیو دے کیریئر کی دشن کیتا ہے انگلینڈا بھی چاہ کے تھوڑے جی سٹرگل کرنی پی ہے لائف سنگرش کرنا بھی چاہیی اپنے پر اہنا نہیں خوشکزم دینا پہلا میں کوشش کیتی میں کونٹٹ کیتا کیونکہ بی بی سی پروگرام ریلے کردنے کے سی اسی ہی ہی تو تو کبی ایس تو تھوڑے کی واقفیتی تیسی بھی بی 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 سی جی کا آنا ہے بوشہ اس کے ایکسرنل سرسز ویچھے ملاقات کو آئی تو اتھے انہوں نے تھوڑے جو ریکی تھی پروہ آمد ویچھے سالانا دیتا کچھ فیچر کرنے دیتے اور پلیز گرہ کرنے دیتے انہوں نے پاہ دینا چیز رکھتے تھا پر فول ٹائم نہیں فول ٹائم میں تھے برمنگم جیڈا ایشن پرام یونٹ ہندہ سیئے تھے ایک ویکن سے نکلی پھر میں میں پلاہ کیتا پر میں نو جگہ دیں ملی خیر چلو ٹائم میں سکتا ہے مطلب فائنل انٹیو میں تھے ایک منال دوسری سی انہوں نے دیتے اوہ پھر پھر روٹی بھی کمانی بچے پالنے نے انڈیا تو ٹھیک ہے تھوڑا رہا ہے ملک ہے پیسے جہندے سی گزارات ہو سکتا ہے سی پر کندک چھے پیٹھتے پھر میں نو ریلی ویچ نوکری مل گئی از ایک لینکل آفیسر اوہ پھر ریلی ویچ نوکری کرتے رہے گزارات کر چلدہ رہے اور انہوں نے ارلی سیبنریس دیوچ بی بی سی نے لوکل ریڈیو شروع کرنے سے کافی کمیشری ریڈیو خیر منقل حق تا ہے ساؤہیس دیوچ چیتھرم ایک ریڈیو سے گا ریڈیو میڈوے انہوں ہونٹے ریڈیو کینٹے کینتے لے اتھے ویشن پرومک شروع کرنا چاہوڑ دے سی تھے میری ملاقات دیں ہوگی کدرتی میں گیا ہوتے ہیں کہ میں نے پائلٹ پرگرام بناہ کر دے گیا کیا میں پائلٹ پرگرام دیتا ہے بناہ کے اور چاہاں مزی تھی کال پائلٹ پرگرام دیتا ہے انہوں نے پیجیس ہنوے سے اوہ کینیا دا میرا لیشنر سے گیا تنہاں لیے میرا سٹوٹرین پیجیس اتھو پھر توڑیے اتھو پھر شروع ہوئی ہے کینیا پھر میں کینیا میں بہتتے ہیں میں انگلین چیزے ریڈیو ہاں ہاں جی ریڈیو میڈوئی تھی ریڈیو کینٹ تھی پندر سولہ سال میں تھی ویکلی ایز فریلنس فل ٹائم میں جب ہوتی بھی ملی اور اسی دران چاہتے پھر برمنگم پیول ملان کے ٹی وی تے خبر بھی پڑھتی پڑھیں ریڈیو فور جڑا ہندہ سی اپنے گھر سمجھی او بھی کدے کدے پرورم دندے رہے تو اس طرح میں ریڈیو تھی شاک پورا ہندہ رہے اسو بعد پھر ریڈیو ٹائر ہو گیا ریڈیو ٹائر ہو کے موقع ایستا بنیا لیوہرات کہ اپنے شکنسان سیدہ ہوئے ایتھے آگئے برمنگم برمنگم سیٹل ہو گئے برمنگا ان کے جس لئے پتہ لگا تھے بی بی سی دے مقدم صاحب نے تو اسی شہد سنیا ہونا نا 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 ہنجی 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 اور ہنجی کینیا تو میں جان دے سی تو میں جی سولے ادھائین فوربالی تیلیفون کیتا انہوں نے بتا لگا پی بکرمبیت ہے ہے گا تو انہوں نے اندازیاں تو پھر تو بی بی سی ریڈیو اتھو پھر تو بی 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 جون ریڈیو خبروں اچھا ریڈیو تو علاوہ کیونکہ وقت بہت تھوڑا میں ایک دو سوال ہوتا ہوتا ہے ہاں وقت دوڑ دا ریڈیو دے تر یہ آواز تھا سالہ درشہ کے صورتے میں تو سیسارے میں پروگرام کردیا ریڈیو دے علاوہ ہوتا یا کیا شوق ہے ریڈیو دے vl tz ساؤ تھی تھی ست میں پھلانے سے در امدنس دوں تو لوگوں ماں کچھ آٹے سی بڑا شوق ایک کس میں بڑا شوق اینجا پاکستان دو آٹسٹوں نے اے بای برای شوق کرنے ایک بارو ڈیو اینجا پاکستان دو آٹسٹوں نے انہا نووی میں وے پریزنٹ کیتا ایسی شوق پھر نال تھوڑا ہی نہیں گردورہ دیوی سیوہ کر دی رہا ہے اسے پھلا بولش گردورہ سی سماس سیوہ بھی ہوگی اس بعد ایتھے آنکے پھر میں تھوڑا بہتے ہوں ایک اریدہی ہے لیکن مشاعر اگرہ سنن دا شوق ہے ایتھے کوئی مشاعرہ ہوئے لوکل ہوتے جائی دا سننی دا ای ہے میرا سماس اور دوسرے چونکہ دونوں میں پینا دیسے کہانی میں دیسے میری کہانی دا منتب ہندہ سی سماس سدھار اور خاص کر کے جو ساڑے اپنے ریتہ نواز نے اے کتنا سدھارے جانے دوسرے بھی جاندے ہیں میرا خیال جڑے درشک نے جاندے نے بہت سے چیزیں سیاں میں اوپی چل کر کے چیزیں جانے میں جہاں اچھا ناک رکھڑ لئی میرے کہانی سیوہ دا ناو رکھے اسی میں اچھا ناک چھیری سے گیا اچھا اے ناک ضروری اچھا رکھنا ہے گا اس نو سدھارن لئی کہ اس کچھ یہ کچھ ہو سکے اوک اندر جتن کرتے ہیں اس طلاب اہور موقع تا اچھا گوزہ جاندے ہیں گلانا تو یہ بہت مجھدار ہے کافی دل کر رہا تو یہ گلانا سننو لیکن وقت جاتا نہیں ہے تو آخر چاہ اگر کوئی تسی پیغام دینا چاہتے ساڑے درشک پروگرام دیکھ رہے نہیں پیغام میرا درشکہ واسطے ای ہے کہ سب تو پہلا تے پنجابیدی چینل شروع ہوئی ہے ایسا زیادہ تو زیادہ فائدہ اٹھاؤ لینگویج زمان اک بڑی اچھی چیز اور خاص کر کے جڑی یہ ماں بولی ماتر بھاشا اور ایتھے جڑے خاص کرتے یوکے ویچ نے یا انڈیا تو باہر نے خاص کر کے جڑے بھی پنجابی ہے جنہیں اپنے بچیاں نو پنجابی جتھوں تا ہی ہو سکتا پڑھاؤ اور کیونکہ پنجابی دنال سادہ ساہت جڑیا ہے اور ساہت تو بینا کہ میں کہہ دونے کے بھی کسے قوم نو مارنا ہوئے تو ساہت مار دے اور ہیسٹری مار دے ختم کر دے ہیسٹری ختم ہوئے سارا ساہت ختم ہوئے اور دوسری چیز کے وجہ دے سارا تارمک چیز ہے گروگران صاحب دی ہے وہ پنجابی لیکھیا ہے جہاں پنجابی نہ پڑھاؤں گے تو اسی سنتا سکیں گے لیکن سمجھ کتا سکیں گے اور میرا سندیشی ہے کہ گتھے تو اسی بیٹھے ہو انہوں اپنا کار سمجھ کے بیٹھو او ٹھیک ہے آپ وہ اپنے حالات نے پچھ شیدی لالچ ہے کہ اس انہوں کی سیدھی لالچ ہے کوئی لالچ چیڑی ہے انہوں کٹ کر کے سنتوشتہ سنتوشت ہو آدمی راجدہ کا دینی ہے جو کچھ آپ نے دیتا اسنوں میں ٹھا کر کے سمجھو جو پاہ بیٹیوں راکھ لائے اور دوسری زندگی دی گل ہے کہ بھی زندگی زندہ دلی تا نام ہے مردہ دل کی خاک دنگے یہ بھی گل ہے اور اخیج میں کہا کہ یہ چمن یہ ہی رہے گا اور ہزار جانور اپنی اپنی بولنگیں بول کر سمجھ جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور تھوڑا ایک پری میں تنواد کر رہا ہے کہ تسیر میں موقع دیتا ہے جہاں اے سن سردیاز دے مہمان صدار بکرم سیگھ پابنا جی جاندی آواز تسیر ریڈیو راہی بہت بار سنی ہے ہمیشہ سن دیا ہے تے آج انہوں نے رو ملاقات ہے تو انہوں نے پرسند آئی ہو بھی گی تے ہون ہند پالوں دو ازارت اگلے بار ایک ہور نمی چیرے نا نمی مہمان نا توڑا انتظار کر آنگا توڑے سامنے ایک نمہ چیرہ پیش کر آنگا ستسرکہ موسیقی 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 بیخ محافظ ہماری ویمارے میں حادث کے ساتے میں صورت کے شخص اور ڈیخ وقت ہمارے شخصہ سارے میں. نہیں مجھوشarded جانبہ باکرم مجھوشت آئسار اوقات نہیں. مجھے دوتا ہے جلگنابا واحدا تھا مطلب. جیسے قلقے احساسا ہمارے اور پاکستان اور بلاد اور تشاہر اوی داختے ہیں مجھے ہیں لیں کافتے ہیں مشکلائے ہمارے خود داخل من خاتنوں کو داخلہ اور باکرم میں بہتوں نے اور انسان بہتوں کسی کو حاصل نہیں کیا ، اس میں جانبی بہتاری یاد ہمارت بھائی معاك درست کے شمال کے محصول راستے کی خواہدک ڈبوری ایساہ برمین رو اقاف اور رومائے تو سبج اوہتی کی تیکھیکم بارگ سب یا اندارا پاکستان سیئے واقعا کرنے میں جانب وقت بہت دوسرے ہمارے والا قسلا وقت اور شمال ویدیتاً ڈیوکمشن کو تحرک کردی ویدیتا مانتظر پر اکسید ویدیتاً سطحیحانے سطحہ بات روی آنکز ویدیتاً ایک ادتاً لیکن ست رمیار درست میں موجود اور اور یکی موجود ، پر تکیش بہت ملک جد ادتاً ایساً جوارہ ادارہ خودار رکھلا رہا کے لئے چیز ج toreame کنگا نے ایک ایک طور پوری مجھوس کنگان کنگا شکریہ جنگ لڑا کنگا سبپران شود أبنодарہ کو سبب پر بھیج میں لاتو کنگا انہوں گزرس جوارہ سپرانے جمعا تو ہم نمبر شکل کرنے ت Hassے ماجز سے موجود اور بلوش طرف سوچاس ہم نمبر ہوں تمام بشارت زیادت زیادت سے لوگوں کارا معاً بہرنہ بھی اعتاد پر اینجاب کا فقط مجھنگ کنیا رہا ہے موسیقی Peter Cole, BBC Midlands Today, Birmingham Yeah, fascinating to see the memory so vivid, even now of 60 years ago and the partition then He'll never forget it, Willie Bikram, it's his own personal story of partition And tomorrow night we're going to be following 17-year-old Kazim Ahmed, a young Muslim from Gloucester as he makes a trip to India to visit the home of his ancestors and you can watch a BBC Birmingham produced programme called Partition The Day India Burned on BBC Two at 9 o'clock tomorrow evening We've got a new life in Canada We've got a new life in Canada We've got a new life in Canada ہمیں دفاع ہونے کو کیا رہے ہیں پا پا دفاع ہونے کو کیا مطلب ہے تمہارا دفاع ہونے سے اس کمپنی کے تریے بلی آپ کی کمیگریشن پرمیٹ آپ کا دونی نہیں رہی دو ہفتوں کے اندر اندر آپ کو کمیگریشن پرمیٹ ریپورٹ کرنا چاہیے ورنہ ہو سچتا ہے آپ کو مدار کر دیا جائے